او بلکر جانا لدائے ختم نبوت زندہ بار ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوہ اور بربار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بھائی جان آپ کیا لکھ رہے ہیں ہماری تیچر نے پیارے اقیدہ ختم نبوت پر پیارا سا شیر لکھنے کو کہا ہے یہ لکھ کر کمری میں لگاؤں گا تو کتنا اچھا نکی گا وہ شیر میں آپ کو سناتا ہوں علامان محمد کو فدابیدار رہنا ہے ابھی ختم نبوت پر بہت اشیار رہنا ہے تاجدار حتم نبوت زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ بھائی جان آپ نے تو بہت اچھا شیر پڑا ویسے بھائی جان میں سوچ رہی تھی کہ ختم نبوت تو اتنا پیارے اقیدہ ہے کیا ایک اقیدے کے کوئی دشمن بھی ہوں گے جی ہاں ختم نبوت کے دشمنوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تیز بڑے جھوٹے آئیں گے جن میں سے ہر جھوٹا کہے گا کہ وہ نبی ہے پر میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اچھا تو بھائی جان یہ بتائیں دشمن سے ختم نبوت کی حفاظت سب سے پہلے کس نے کی سب سے پہلے ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے ہمارے پہلے غلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے جب مسلمہ قذاب نے خود کو نبی کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو اکتہ کر کے اس جھوٹے سے جنگ کے لئے بیجا اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں حتم نبوت کی فاضت کے لئے کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے اپنی جانے قربان کر دی حتم نبوت کی جنگ میں بارہ سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی جانے قربان کی جن میں سے سات سو افاظت کرام بھی شہید ہوئے بائی جان اتنے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم شہید ہوگئے اللہ اکبر جی میری بہنہ اچھا یہ بتایا ختم نبوت کے پہلے شہید کون تھے ختم نبوت کے پہلے شہید حضر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نوہ تھے جھوٹا مسلمہ ان سے زبردستی ختم نبوت کا انکار کروانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مانی جس پر انہیں بہت دردناک طریقے سے شہید کر دیا بائی جان یہ عقیدہ تو کتنا اہم ہے جس کے لئے اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے اپنا خون بہایا ہم بھی اپنا خون پچھینہ ایک کر کے اس عقیدے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی